ہلو دوستو سواگت ہے پارٹ تھرڈ میں آئے تو دوستو پارٹ ٹو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں جرور بتا ہے اور ویڈیو کو کریں انجوائی دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو یہ ویڈیسی مسین ہے سب پرکار کی ویڈیسی مسین ہے ادھر پڑی ہے آپ کو ابھی میں دکھا دوں گا ویڈیسی مسین اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل لکھی ہوئے یہاں پہ دوستو اس مسین کا نام ہے آپ کے ثانیہ وائر ہینڈ وائر اسٹیکنگ مسین دوستو اس مسین کو کس کام میں لیتے ہیں بتاؤں آپ کو دوستو اس مسین کو کام میں لیتے ہیں اس کے دوارہ اسٹیل وائر سے کئی کارگزوں پر ایک ساتھ اسٹیپنگ کی جاتی ہے دوستو یہ بہت سارے کارگزوں پر ایک ساتھ اسٹیپنگ کرتی ہے مسین کو دیکھ سکتے ہو آتھونک طریقے سے بنی ہوئی پوری اور نیچے پیڈل ہے دوستو یہ بہت ہی تحسو چیز آپ کے سامنے اس کا نام ہے روڑ چل روڑک تیجوری دوستو اس کا نام ہے چل روڑک تیجوری سن 1927 میں لندن سے نیرمی چل تیجوری پوش ٹوپس کے لیٹر باکس کی طرح کاریے کرتی ہے یہ تیجوری ہے دوستو لیکن یہ پوش ٹوپس مجھے اپن لیٹر ڈالتے ہیں اس کی طرح کاریے کرتی ہے یہ ہے اسپائرل پنچنگ مسین ٹھیک دوستو یہ ہے اسپائرل پنچنگ مسین اس میں دیکھو دوستو بہت عبارک اس سے اس میں کام کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یہ اس کا یہ کام ہے کہیں کارجو پر ایک ساتھ پنچنگ کے لیے اس مسین کا اپیو کیا جاتا ہے دوستو دوستو اس پر پیچھے کا ابھی کچھ نظرہ دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ اس طریقے سے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ساتھ بہت سارے کارجو پر پنچنگ کے لیے اس مسین کو یوز میں لیا جاتا ہے دوستو سب سے اچھی مسین ہے یہ اور بڑی مسین ہے دوستو سب سے بڑی مسین ہے سر بڑتب انیس سو بیس میں لندن سے نرمیت ہینڈ پریش پرنٹنگ مشین مدرن کے لیے کاریو ملی جاتی ہے مدرن کے لیے کاریو ملی جاتی دوستو اس مسین کا نام ہے ہینڈ پریش مشین آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا نام بھی لکھا سب مسینوں پر نام لکھا ہوتا ہے اس کا نام ہے ہینڈ پریش مشین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس پرکار کی مشین ہے اور اس کا لوگو بھی لگا ہے لندن کا یہ لندن کی بنائی ہوئی مشین ہے دیکھ سکتے آپ کو کتی بڑی مشین ہے نیچے یہ دیکھ سو سے بیلٹ کی طرح یہ چلتی ہے مشین پورا اس کا پروسیس دیکھ سکتے ہو آپ بہت ہی اچھی مشین ہے اس کا لوگو پورا لکھا رکھا ہے پورا دیکھ سکتے ہو آپ دوستو بات ہے پورا نیک ٹائپر کی طرف دوستو آپ جانتے ہوں گے اس کو دیکھا ہوں گا گئی پہ یہ ہے ڈی ٹائپر اس کے بارے میں بتا نہیں کہ میں کوئی کوئی جرت نہیں پڑے گی آپ کو یہ ہے لینٹھ مشین اب اس کا کام کیا آئی ہے میں کوئی نہیں پتا لیکن آپ کو مشین دکھا دیتا ہوں میں کس طریقی مشین ہے یہ باقی دوستو یہ لمبی بھی ہے مشین ایسا نہیں ہے کہ بھائی چھوٹی مشین ہے لمبی مشین ہے بڑی مشین ہے اب جیک سکتے ہیں اس کا کام اس میں پکڑنے کا بھی سسٹم کر رکھا ہے نیچے یہ رولر بھی لگا رکھا ہے بیلٹ سے اس کو چلنے والا پروسیس ہوتا ہے بیلٹ سے چلتی ہے اب آپ کو دیکھاتے ہیں سب سے لمبے بریج پورانی میشنری بھیج کرو آن بریج غرم گارڈ بریج کیا دوستو یہ ہے نیا پورانا یمنا بریج یہ پورانے کے پاس میں ایک اور نیا یمنا بریج بنا آپ دیکھ سکتے ہو اس کو گورم گارڈ بریج یہ ہے دوستو ریل روڈ بریج یمنا بریج ڈلی میں یمنا کا بریج ہے دیکھ سکتے ہو اس سب سے اونچا ریلویر بریج 359 میٹر اونچا ریلویر بریج ہے یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہو یہ بریج 359 میٹر چناب ندیک جمہو کشمیر میں یہ ہے آئرن بریج آپ دیکھ سکتے ہو پورا لوہا کا بنا بریج ہے دیکھتا پتہ لگا سکتے ہو لوہا کا بنا جو بریج ہے یہ ہے وردمان بریج دیکھ سکتے ہو وردمان بریج آپ کے سامنے یہ بھی آئرن ڈائر کا بنا ہوا بریج ہے بوگی بیل بریج آسام میں ہے یہ بوگی بیل بریج یہ ہے پمبن بریج رامیشوار میں جو آپ سب جانتے ہیں رامیشوار دیکھا ہوگا یہ بریج بھی پمبن بریج سامنی سو چلدہ میں بنا تھا یہ یہ ہے بہت اچھی جو آپ دیکھ سکتے ہو یہ ڈائلنگ نمبر والا ہے بہتا دوستو پر اس کے پاس میں یہ اور بھی یہ دو تین پرکار کے یہاں پہ یہ ہے میکنیٹ اور ٹیلی فاؤن اس میں میکنیٹ اور ٹیلی فاؤن بنا ہے یہ دوری ریل ہے آپ دیکھ سکتے ہو ریل کھالی پروسیس ہوتا ہے یہ بہتا مانوم نہیں ہے اس کے بارے میں الیکٹرک ڈائریکٹر یہ بہت اچھی جیز ہے یہ ٹرین کو سگنل کیسے دیکھتے ہیں دوستو آپ کو دیکھ سکتے ہو ٹرین کو سگنل اس کو پگڑ کے کھچیں گے تو یہ ٹرین سگنل دے گی ایک ٹرین کی ریڈ یا گرین بججو کی سگنل ہوگا دیکھ سکتے ہو آپ دوستو آپ سگنل دے رہی ہے واپس ہوڑتے ہیں واپس ریڈ ہو جائے گا اس میں لائٹ بھی جلتی ہے ابھی تو یہ الائٹ کنیکشن نہیں ہوا ہے باکہ لائٹ جلتی ہے اس میں دوستو دوستو ویڈیو کیسا لگے اگر ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر سسکرائب کرنا بھولے دوستو بھولے دوستو اب آگے آتا ہے ٹرین کا انجن چھوٹا انجن ہے آپ اس کو چلا کے بھی دیکھ سکتے ہو یہ کس پرکاس سے چلتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں اوپر پر بٹن دے رکھا ہے وہ پاوروالا اس کو کون کرتے ہیں چلو ہو جائے گا آپ پوری کا طریقہ سے دیکھ سکتے ہو یہ ہے بھاپ انجن کا لنک میکنیجم آپ دیکھ سکتے ہو کس پرکاس بھاپ چک کے چلتے ہیں میری چلتے ہیں میری چلتے ہیں میری کا پروسیس دیکھ سکتے ہو آپ اس پرکار کا پروسیس رہتا ہے اس میں یہ آگئے آپ کے سامنے ٹرین جو سب سے اور ٹرین ہے آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے اس کے بارے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی میرے کو یہ کاش میں پورا پی ہے اس کے لئے اندر سے پورا دیکھ نہیں رہا اس کا انجن وغیرہ واقع آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پورا اور ٹرین ہے اچھا میٹیریل سے بنایا ہوا ہے جات سکتے ہیں آرم آر سیون تھری فور اور پی چیز کا یہ ٹین کیس میں کچھ بڑا ہوا ہے کوئلا وغیرہ ہوگا ہوا ہے دوستو یہ ہے کیا ہو سکتا ہے آپ گاریس کریں یہ موسیم کا ہے نہارہ ہم ٹھین ہم ٹھین موسیم کا ٹھینٹر ہے اس کو ٹرینوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے ہو سکتے جانے ٹڑو وہ ٹرینوں کے بارے میں سب بتایا جاتا ہے جو جو پچھر بنی ہے ٹرینوں کے ام پر ساری تم بتایا جائے گی اور یہاں بیٹ میں بھی سب سے اچھے دیکھتا ہے یہاں کے اپنے پردہ لگا ہے کچھ اپنے کسی ہمیں نہیں ہے آپ آکریاں میں بیٹھ سکتے ہو مووی دیکھ سکتے ہو یہاں گئی آپ کی چیئر آپ چار طرف سے بھونکہ دیکھ سکتے ہو پورا اس کو نورت ویسٹ ریلوے میں پریٹل اسٹل آپ دیکھ سکتے ہو یہ پریٹل اسٹل ہے ہی�یں آپ ٹھیک موسیقی 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 پچاس پیتیس ٹن کا یہ کھینچ سکتی ہے بزن اور یہ دیکھو دوستو بڑے بڑے چکے لگے یہ آگے اپنا میرا بارد مہان ہے مہان ہے کہ نیچے گزہ کو دوستو کھتے باری باری بھیل لگے ہوئے یہ ہے شکتی بار اس مسین کو آپریٹ کرتے ہیں کیونکہ ٹرین وہ کھینچنے کا کام کرتا ہے آپ دیکھ ساتے ہیں اس کے لوڈ سمتار اس کے بھی گتی سپیڈ سب لکھا ہے ڈھوڑو دوستو یہ ہے ٹرین کے انجن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈرائیور شیٹ جو کی پورا لکڑی کا بنا ہوئے ہے پچاس کلومیٹ پڑک گنٹہ اور یہ ہے پورا انجن کا میٹریل جو اندر میں انجن میں کیا کیا ہوتا ہے اور یہ ہے فرنٹ سیسا جو آپ دیکھتے ہیں اس انجن کا نام ہے ڈبلو ڈی پی فور ڈی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کیسا پروسیس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا اس کا میٹر گیج ہے یہ کلومیٹر پرتی گھنٹا کی سپیڈ سے جو سپیڈ چلتی ہے وہ ہے اس سارا میٹر گیج ہے اس پرکار کی چلتی ہے کیا چلتی ہے دیکھ سکتے ہیں میوجیم میں رکھی ہوئی ٹرین ہے لیکن آپ کو اندر سے پورا میں نے دکھا دیا ہے چلتی ہے اس ٹرین کے بارے میں اپنے اور جانکاری رنوے کے لیے ادھر یہ بورڈ لگایا ہوا ہے اس کو پر اس کی پوری جانکاری لکھ رکھی ہے دوستو یہ اس کا بورڈ ہے 6376 ڈی ایم 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 ڈی ایم